جو کچھ عمران خان نے ریاستی داروں کے بارے میں کہا فوج کے بارے میں کہا اور جو کچھ التاو حسین نے ریاستی داروں کے بارے میں کہا فوج کے بارے میں کیا ان دونوں میں کیا فرق ہے اور کس نے زیادہ خلاف کہا میں یہ ابھی موازنہ کرنے کے لئے تو یار نہیں ہوں کہ کس نے زیادہ کہا لیکن جو کچھ بھی ہوا اسٹیٹ کو نقصان ہوا لیکن ساتھ میں میری مہاجر قوم کو اور اس ملک سے محبت کرنے والوں کو بہت کچھ سمجھ میں آیا بہت کچھ سیکھنے کا موقع میں آیا دیکھا بھی بہت کچھ جو ڈسکرمنیشن ہے وہ بڑی واضح ہے اچھا وہ کیا ہے یعنی الطاف نے جو کہا وہ بھی غلط تھا جو انہوں نے کہا وہ بھی غلط ہے لیکن ایک غلطی کرنے والا لادلہ اور ایک غلطی کرنے والا جو ہے وہ سزا کا مستحق ہے یہ ڈسکرمنیشن جو ہے نا یہ عوام کے اندر اچھا میسیج نہیں دے رہی نہیں دے رہی بلکل نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ الطاف حسین کے ساتھ زیادتی ہو رہی دیکھیں میں یہ کہوں کہ الطاف حسین کے ساتھ زیادتی ہوئی میں یہ کہوں کہ جب الطاف نے غلطی کی تھی اس غلطی کی سزا اس کو ملی بلکل ضرورست ہے کہ اس نے ملک کے خلاف بات کی آج آپ نے پورے اداروں کو متنازع بنا کر پورے ملک کی سالمیت خطرے میں ڈال دی آپ کی خلاف کوئی بات نہیں ہو رہی تو میں نے تو کئی جگہ کہا ہے کہ فرق یہی ہے کہ ان کی جڑیں اداروں میں بھی ہیں اور ظاہر ہے کہ یہاں پر ایک بہت بڑا طبقہ زبان کی بنیاد پر ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور ان کے ساتھ وہ روئیہ نہیں ہے جو اس کے ساتھ ہے یہ اگر جیسے آپ نے اپنی بات کی کہا اسٹیٹ ان کے بارے میں اپنی پالیسی تبدیل کر رہے ہیں اور ان کو معاف کر دیں ان کے بیان پر اور پھر وہ نائن زیرو کھل جاتا ہے اور وہ کہیں کہ آپ نائن زیرو جائیں نائن زیرو جانے کو تیار ہے نائن زیرو کسی کی ذاتی وہ ہے رائج کا نائن زیرو کو ہیڈ کوارٹر تھوڑی ہے لیکن میں نے یعنی آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بہت ہی غیر ضروری ہے میرا خیال ہے فیصل بھی کیونکہ وہ دیکھی زیادی پروپرٹی ہے میں نے آپ سے کہا مہاجر نام پر سب کو ایک ہونا چاہیے میں نے مہاجر نام پر ایک ہونے کیلئے کہا میں نے الطاف کی قیادت میں ایک ہونے کیلئے نہیں کہا الطاف صاحب اگر مہاجر پولیٹکس پہ آئیں گے تو ظاہر ہے کہ ہم انہیں قبول کریں گے اور ہم ان کے ساتھ کڑے ہوں گے کام کریں گے لیکن یہاں مسئلہ مہاجر نظری پر جمع ہونے کا ہے یہ اس وقت یہ بات نہیں ہے کہ الطاف کی قیادت میں جمع ہو جاؤں مہاجروں میں احساس محرومی بہت زیادہ بڑھا رہا ہے بلکل ہے اور اتنا زیادہ بڑھا رہا ہے